کبھی کبھی میرے مند میں ایسے کلپنایں عجیب و گریب آتی رہتی ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مان لیجئے وہ سارے کے سارے کرانتکاری جو قربان ہو گئے اس دیش کی آزادی کے لیے سورگ سے کبھی کلپنا کریے واپس آ جائیں اس چمین پر اور دیکھیں اس دیش کو کہ دیکھیں ہمارے ہندوستان کو جس کو ہم آزاد کروا کے لائے تھے اور ساپ کرائے تھے اس دیش کا کیا حال ہے اگر مان لیجئے وہ بائی دوے آ جائیں ایسی کوئی ویوستہ ہو پربو کی کرپا ہو جائے تو میں آپ سے بہت درد سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آج کے ہندوستان کو دیکھ کر شاید آتم ہتیا کرنا پسند کریں گے ایسا دیش ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا ہے ہوا ہے تو کہیں کوئی گڑھ بڑی ہوئی ہوگی کہیں کوئی چوک ہوئی ہوگی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو اپنی گلتیاں پتا نہیں لگتی شاید ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا انیس سو سینٹالیس میں کیونکہ خوشی اتنی زیادہ تھی سرکار بنانے کی اور سبتہ حاصل کرنے کی تو اس میں کیا کیا گلتیاں ہوئیں وہ کسی نے دھیان بھی نہیں دیا ہوگا اور آج یہ لگتا ہے کہ اگر تھوڑا سا دھیان دیا گیا ہوتا تو دیش کی یہ دردرشاہ نہیں ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کیا دردرشاہ ہے اس دیش کی میرے من میں جو درد ہے اس میں ایک سب سے بڑا درد یہ ہے کہ اس دیش سے انگریج چلے گئے 1947 میں لیکن انگریزیت نہیں گئی اس دیش سے اور انگریجوں کے زانے کے بعد اس دیش میں انگریزیت اور گہری ہوتی چلی گئی ہے منہ جتنی انگریزیت اس دیش میں آزادی کے پہلے نہیں تھی اس سے کئی گناہ جادہ انگریزیت اس سمیں دیش میں ہر طرف دکھائی دیتی ہے جیون کے ہر کھتر میں